اسلام علیکم ویوورس آئی خوب آپ سب لوگ خیر رہے تھے ہوں گے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہم کچھ سٹارٹ کرتے ہیں آج گارڈن کے اپ ڈیٹ دیتی ہوں کہ کتنے جو ہمارا گارڈن ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے کٹنگ کی کیا اپ ڈیٹ ہے اور آج ہم اپنے تھوڑی سی ویجیٹیبل جو ہے ان کو بھی ہارویسٹ کر لیتے ہیں تو اگر میں آپ کو شل جم دکھاؤں شل جم جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ مٹی کے اندر جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو گیا ہے تو ہم اس کو زیادہ اور پھٹے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ہارویسٹ کر لیں گے یہ شل جم بھی تیار ہو چکے ہیں آگے تو ہم ان کو آج ہارویسٹ کریں گے اور دو چار مولیاں ہم ہارویسٹ کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ان کی ہارویسٹنگ کرنا ہمیں ہزاروں میں اب کی کمی ذرا ہے ہر چیز خاص ہے اب ہے تو تقریباً چھے شل جم جو ہیں وہ ہم نے ہارویسٹ کر لیے ہیں ان سے اگر کی ہانڈی تو نہیں بنے گی لیکن یہ ایسا جو سب سے ہے اس کو ہم کھا سکتے ہیں سلاعت کے طور پر تو چھے شل جم ہم نے ہارویسٹ کر لیے ہیں آگے ہمارے پاس ٹرماتر ہے اب ٹرماتر جو ہے اس کی گروہ بھی کافی اچھے سے چلے گی کیونکہ یہاں سے شل جم جو ہے وہ ہم نے اتار لیے ہیں اور آگے ابھی موڑیاں شلزم اور بھی لگے ہیں ان کو ہم فروری کے سٹارٹ میں ہارویسٹ کر لیں گے تو اب ٹرماتر جو ہے اس کی گروت بہت تیزی سے چل دے گی اور جو ہماری پالک ہے اس کی بھی گروت اچھے سے چل رہی ہے وہ بھی تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو اس کو بھی ہم دوبارہ سے ہارویسٹ کر لیں گے تو اب موڑی ہارویسٹ کرتے ہیں تو اب ہم دنیا بھی ہارویسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ جتنے زیادہ ہم گرین سبزیوں کو ہارویسٹنگ کریں گے تو اگلی دفعہ وہ اتنی زیادہ ہی بڑی ہو گی اور اتنی زیادہ ہی موٹی ہو گی تو چلیں دنیا کو بھی اب ہم ہارویسٹنگ جو ہے اس کی بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں منسارا جو دنیا وہ ہم نے ہارویسٹ کر لیا ہے اور ماشاء اللہ بہت سارا جو دنیا ہے وہ ہارویسٹنگ ہم نے لی ہے تھوڑا سا ہم جو لسن ہے اس کو بھی ہارویسٹ کر لیتے ہیں ادھر بھی تھوڑا سا لسن لگا ہے اور تھوڑا سا ٹوکری میں بھی ہم نے لسن لگایا تو ان دونوں کو بھی ہارویسٹ کر لیتے ہیں اتن ہارویسٹ کر لیا ہے اور اب ہمارے پاس آتا ہے پیاس جو ہم نے لگایا تھا اس کی بھی نئی گروہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو آج ہم تھوڑا سا جو پیاس ہے اس کو بھی ہارویسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی گروہ جو ہے وہ دوبار سے سٹارٹ ہو گئی ہے جو پہلے اس کے لیوز سے وہ بھی یلو ہو رہے ہیں ٹرانسلانڈ کرنے کے بعد وہ یلو والا جو لیوز ہے ان کو ہم اتار لیتے ہیں ہمارا جو پیاس ہے وہ میں نے اس کاجروں کے ساتھ بھی لگایا دیا تھا تو کاجر تو ابھی ہم ہارویسٹ نہیں کریں گی کیونکہ یہ بھی بہت چھوٹی ہیں پیاس ہم ادھر سے بھی ہارویسٹ جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پیاس کی نئی گروہ جو ہے وہ سٹارٹ ہے امنا پرانے دیس جو تھے جو پرانے پتے سے وہ اتار لیا ہے اور اب نیوں گروہ جو ہے وہ سٹارٹ ہے تو ان کی حالہ فیوری کے اینڈ تک جو پیاس ہے وہ بھی ہمارا تیار ہو جائے گا تھوڑی سی میتھی بھی لگیا جو کہ میں نے ٹرائے بیس پہ لگائی تھی کہ پتہ نہیں میتھی اگتی ہے کہ نہیں اس کے سیڈز بھی میں پاس تھوڑے سے تھے تو میں نے یہ میتھی لگائی ہے تھوڑی سی اس کو ہارویسٹ میں نہیں کر رہی کیونکہ اب یہ بہت چھوٹی ہے اور ہمارے کسی کام کی بھی نہیں ہے تو اس کو لگی رین دیتے ہیں تقریباً پندرہ دن کے بعد تھوڑی سی اور بڑی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو اتار لیں گے تو یہ ہے ہماری آج کی ہارویسٹ تقریباً ہم نے شلجم ہارویسٹ کیے مولیا ہارویسٹ کی بیاز اور لسن ہارویسٹ کیا اور اپنا دنیا بھی جو ہے وہ بھی ہارویسٹ کر لیا ہے انشاءاللہ باقی کی ہارویسٹنگ جو رہ گئی ہے وہ ہم دوبارہ سے فروری کے میٹ تک کریں گے اس کے بعد اپنی زمین کو دوبارہ سے تیار کریں گے تاکہ ہماری زمین گرمیوں کی سبزیوں کے لیے تیار ہو جائے تو اب دکھاتی ہوں آپ کو اپنی کٹنگ جو باقی پلانٹ کی فلاورنگ پلانٹ کی کیا کنڈیشن چل رہی ہے تو ان کے بارے میں انفرمیشن دے دیتی ہوں تو یہ ہے میرے پاس ٹوبری کے پلانٹ جن کے اب دوبارہ سے جو گروت ہے وہ شروع ہو گئی ہے اس کے اوپر بھی کمپلیٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے پاس یہ گندے کے فلاورنگ ہے جن کے اوپر فلاورنگ تھی وہ فلاورنگ خراب ہو گئے تو میں نے کٹ کر دی تو اب نیو بھر جو ہے ان سے فلاورنگ سٹارٹ ہوگی یہ گھلے اشرفی کے پول ہیں جن میں سے تین ایک پول جو ہے وہ کھل کے مرجا کیا ہے اور باقی جو دو پول ہیں وہ کھلنے کو تیار ہیں اور ایک بھر جو ہے وہ بھی کھلے گی تو اس کے اوپر میں نے سیرز جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے باقی فلاور جو ہے وہ گر جائے گا اپنی پیٹلز گرا دے گا اور اس کے سیرز جو ہے وہ ہم اس فلاور سے ہی لیں گے تو یہ ابھی فلاور کھلنے والا ہے اور ایک کھلا ہوا ہے تو اب چلتے ہیں ہمیں اگلی طرف یہ ہے ہمارے پاس یلو گندے والا جس کے بھی میں نے فلاور کارٹ دیا تھے اس کے بھی نیو برز آ رہے ہیں لیکن اس کے جو پرانے لیوز ہیں نیو لیوز کی گروت ہو رہی ہے لیکن جو پرانے لیوز ہیں بہت سوک رہے ہیں اور یہ کچھ میں نے سن فلاورز کے بھی جو سیڈ ہیں وہ ادھر لگا دیئے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس کچھ گلے داؤدی کی کٹنگ جو کہ میں نے لگائی تھی اس کے اوپر ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی تو یہ ہم نے کٹنگ جو ہے وہ لگائی ہے اس کے نیو نیو لیوز جو ہیں وہ بھی اپنے اوڈ ایریا سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو کٹنگ ہے وہ سکسیسفل ہو گئی ہے ہمیں اگلی کٹنگ کی طرف اگلی کٹنگ چاہ کے آپ کو دکھاتی ہوں ان کی کیسیچویشن ہے یہ ہے ہماری گلاب کی کٹنگز اور گلے داؤدی کی کٹنگز اور وہ والے جو ہم نے بیوی پلان گلے داؤدی سے سیپریٹ کیے تھے تو ان کی گروہ بھی بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے یہ دیکھیں نیو نیو لیوز جو ہیں وہ کافی اچھے سے نکل آئے ہیں تقریباً پندرہ فروری کے بعد اور فرسٹ مارس کے قریب قریب میں ان کو جو ہے ان کے پورٹس میں ان کے لگ سے پورٹس میں ٹرانسپر کر دوں گی تب تک ان کی روٹس اور اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہو جائے گی اور گلے داؤدی کی بھی جو کٹنگز ہیں وہ بھی بہت اچھے طریقے سے چل پڑی ہے نیو گروہ شروع ہو گئی ہے کوئی پودہ بھی جو ہمارے پاتنے کی مڑا تو یہ دیکھیں چھوٹے سندن ڈسپوزیبل گلاس میں لگایا ہے اور اس کی نیو گروہ جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھ لیں باقی بھی پلانٹس سارے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تقریباً دو گلے داؤدی کی پودے سے ہم نے پانچ پودے جو ہیں وہ بنا لیے ہیں یہ ہم نے کٹنگ لگائی تھی اس کی بھی یہ دیکھیں نوڑ ایریا سے جو گروہ ہے وہ شروع ہو گئی ہے ایک نیو لیف نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اب نظر آئے آپ لوگوں کو اور یہ بھی ہم نے لگایا تھا اس کا ایک لیف یالو ہو گیا ہے باقی یہ جو کٹنگ ہے وہ چل پڑی ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ میری ہارویسٹنگ جو ہے وہ انجوائی کی ہوگی چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کرنا مت بولیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ